صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بارہ ربیع الاول کی مناسبت سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مشہل را بنانے میں ہی ہماری کامیابی ہے صدر مملکت عارف علوی نے اپنے پیغام میں قوم اور ملت اسلامیہ کو بارہ ربیع الاول کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انسانیت کے دکھوں کے مداوہ کی نوید ہے مدتوں سے انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے منتظر تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی ڈاکٹر عارف علی کا بزید کہنا تھا کہ معاشرے قوم اور ملک میں امن خیرخواہی دیانت اور ترقی چاہتے ہیں تو اسی مثالی معاشرے کی اللہ اقدار کو اپنانا ہوگا جس کے بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو زندگی کے ہر شعبے میں مشہ لے را بنانا ہوگا وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے شیخوپورا میں آٹھ افراد کے قتل پر پنجاب پولیس کی کارگرگی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے لندن میں موجود وزیرالہ پنجاب نے آئی جی پولیس فیصل شاکار سے ٹیلی فونی کراپتہ کیا اور شیخوپورا واقع پر رپورٹ طلب کی آئی جی پنجاب فیصل شاکار نے وزیرالہ کو شیخوپورا واقع کی ابتدائی رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا ہے کہ ملزم فیض نے تیز دھار آلے اور راڑ سے سڑکوں اور کھیتوں میں سوئے آٹھ افراد کو قتل کیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم فیض کا میڈیکل معاینہ کرایا جا رہا ہے ملزم فیض نے دو روز قبل بھی دو شہریوں کو زخمی کیا تھا تھانہ نارنگ کے پولیس اہلکاروں نے اطلاع ملنے کے باوجود کوئر کاروائی نہ کی سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے سوات میں مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کالادم ٹی ٹی پی کے دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا سی ٹی ڈی کے مطابق کاروائی کے دوران نہ صرف کالادم ٹی ٹی پی کے دو دہشت گرد مارے گئے بلکہ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا سی ٹی ڈی حکام کا بتانا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تین اہلکار زخمی بھی ہوئے سی ٹی ڈی حکام نے کاروائی کے حوالے سے مزید بتایا کہ مارا گیا ایک دہشت گرد افغانستان سے دیسی ساختہ بم بنانے کی تربیت حاصل کر کے آیا تھا آئرلینڈ میں پیٹرول بم پر دھواکے سے خاتین اور بچوں سمیت دس افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ کریسلو کی کاؤنٹی ڈنگل کی ایک ایپل گرین سروس اسٹیشن پر پیش آیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ دھواکے میں بیلڈنگ اور رہائشی عمارت کے ایک حصے کو بھی شدید نقصان پہنچا جبکہ جائے وقوعہ سے ملنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ دھواکہ بہت شدید تھا پولیس کی چانب سے بتایا گیا ہے کہ دھواکے کے نتیجے میں دس افراد ہلاک ہوئے مرنے والوں میں چار مرد اور تین خاتین سمیت کم عمر لڑکا اور دو لڑکیاں بھی شامل ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق حادثے میں سات افراد بھی زخمی ہوئے جن کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ اسپال میں زیر علاج ہیں جبکہ ایک شخص شدید زلسی ہوئی حالت میں ہے میکسیکو کے ایک سکول میں درجنوں طالب علموں کو پورا اصرار طور پر زہر دیا گیا غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق کے واقعہ جنوبی میکسیکن ریاست چہاپاس میں پیش آیا جہاں ایک سیکنڈری سکول میں پورا اصرار طور پر ستاون طالب علموں کو زہر دیا گیا ہے جس کے بعد طلبہ کی حالت غیر ہونے پر انہیں فوری اسپتال منتقل کیا گیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ دو افتوں کے دوران چہاپاس کے سکولوں میں بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں زہر دینے کا یہ تیسرا واقعہ ہے سکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فی الحال پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ بچوں کو زہر کس نے دیا البتہ والدین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بچوں نے شاید زہریلا پانی یا کھانا کھایا ہو اس کے علاوہ والدین کی جانب سے اتجاج بھی کیا گیا جس پر انتظامیہ نے واقعی کی فوری تحقیقات کی یقین دہانی کرائی ہے دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسپتال کی امرجنسی میں لائے گا ایک طالب علم کی حالت غیر ہے جبکہ دیگر تمام طالب علموں کی صحت اتمنان بخش ہے